دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم figures of speech کے حوالے سے سیکھیں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے figures of speech کسے کہتے ہیں a figure of speech is a word or phrase that is used in a non-literal way in order to make an idea more vivid, powerful and pleasing یعنی a figure of speech ایک لفظ یا phrase ہوتا ہے یعنی الفاظ کا ایک مجموعہ ہوتا ہے جن کو اپنی لفظی معنوں میں استعمال نہیں کیا جاتا ہے بلکہ غیر لغوی معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے یعنی کسی اور معنوں میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کسی خیال کو زیادہ واضح, مؤثر اور مزیدار بنایا جا سکے تو چند ایک جو figures of speech ہے وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں اس میں جو بہت زیادہ will known figures of speech ہے وہ یہ ہیں illiteration یعنی تقرار اس کو اردو میں کہتے ہیں a figure of speech in which the initial consonant sounds are repeated is called illiteration یعنی تقرار کسی لفظ میں پہلے آنے والے consonant letter کی آواز کو کہتے ہیں مثلا she sells seashells by the seashore اس جملے میں اس sound یعنی سہ sound جو ہے یہ illiteration کی مثال ہے اسی طرح a lazy loin is lying on the lush green lawn تو اس میں جو لہ sound ہے وہ illiteration کی مثال ہے اچھا جی next جو figure of speech ہے وہ ہے antithesis antithesis is a figure of speech in which two opposite ideas are used in a sentence یعنی جب کسی جملے میں دو الٹ یا opposite خیالات کو استعمال کیا جائے تو اس کو کہتے ہیں antithesis مثلا man proposes god disposes یا next مثال ہے united we stand divided we fall تو اس میں آپ دیکھیں united we stand یعنی اگر ہم وہ اکٹا رہیں گے تو ہم وہ ہر مسئبت کا مقابلہ کریں گے divided we fall اور اگر ہم الگ الگ ہوں گے تو ہم گھر جائیں گے یا ہماری جو ہے وہ زوال شروع ہو جائے گی پھر اسی طرح to be or not to be تو اس میں بھی یہ مختلف حیالات ہے کروں یا نہ کروں نمبر four it was the best of time it was the worst of time جو کہ چارلیس ڈیکنز کی ناول سے ہے تو یہ بھی کیا ہے best or worst یہ ایک دوسرے کے اولٹ ہے it was the best of time یہ الگ ایک sentence ہے جبکہ it was the worst of time یہ ایک الگ sentence ہے اچھا جی next ہے apostrophe a figure of speech in which an absent did an imaginary or a personified object is addressed as if it were present and capable of understanding is called apostrophe یعنی وہ figure of speech جس میں کسی غائب مرے ہوئے خیالی یا کسی بے جان چیز کو اس طرح مخاطب کیا جائے جیسا کہ وہ موجود ہو اور سمجھنے کے قابل ہو تو اس figure of speech کو ہم کہیں گے apostrophe مثلا oh death where is thy string اسی طرح next مثال ہے thou was not born for death immortal bird mom i wish you were here to see this یعنی یہاں پر mom جو ہے یعنی جو مدر ہے وہ مر گئی ہے تو اس کا بیٹا یا بیٹی کہتی ہے کہ کاشر اگر آپ یہاں پر ہو تھی تو آپ یہ دیکھ لیتی ٹھیک ہے oh money next مثال ہے oh money why can't you grow on trees تو یہ تھے apostrophe کی چند ایک مثال ہیں اچھا جی number four consonance consonance is the figure of speech which refers to the repetition of consonant sounds in the words that are close to each other یعنی یہ وہ figure of speech ہے جس میں نزدیک نزدیک الفاظ میں استعمال ہونے والے consonant sounds کو consonance کہتے ہیں مثلا humpty dumpty set on a wall اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں t sound کو یا p sound کو یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس ہے consonant اور یہ ایک جی سی آواز جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں تو لہٰذا یہ ہمارے پاس ہوگی consonance یا اس sentence کو آپ دیکھیں mike like his new bike تو اس میں k آواز کو آپ دیکھیں k کی جو آواز ہے mike میں like میں اور bike میں یہ کیا ہے یہ ہمارے پاس consonance کی مثالیں ہیں consonance اور جو illustration ہے اس میں فرق یہ ہے کہ illustration میں پہلا حرب بار بار آتا ہے جبکہ consonance میں پہلے حرب کو چھوڑ کر درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور آخر میں بھی آ سکتا ہے لیکن first letter جو ہے وہ repetition میں نہیں آئے گا اگر وہ repetition میں آ گیا تو پھر وہ اس کو ہم consonance نہیں کریں گے پھر وہ illustration میں اس کو ہم شمار کریں گے اچھا جی number five metaphor in this figure of speech two dissimilar objects are compared without using the words like and as ٹھیک اور metaphor is an implied simile یعنی اس figure of speech میں دو مختلف چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے بغیر like اور as والے الفاظ کے یا ہم یوں بھی کہ سکتے ہیں کہ چپی ہوئی simile کو ہم metaphor کہتے ہیں مثلا all the world is a stage she is a rose camel is the ship of the desert تو یہ تین ہمارے پاس اس کی مثالیں ہو سکتی ہیں اچھا جی next جو ہے وہ ہے metonymy metonymy کسے کہتے ہیں a figure of speech in which one object or idea takes the place of another with which it has a close association یعنی وہ figure of speech جس میں ایک چیز یا خیال کسی دوسری چیز یا خیال کی جگہ لے لیں جو اس کے ساتھ قریب قریب تعلق رکھتا ہو تو اس کو ہم metonymy کہتے ہیں مثلا the pin is mitre than the sword تو اس مثال میں آپ دیکھیں pin کا یہاں پر مطلب کیا ہے ایک عالم کی طرف اشارہ کرتا ہے scholar کی طرف اشارہ کرتا ہے جبکہ sword ایک سپاہی کے تلوار کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی سپاہی کی طرف یہ اشارہ کرتا ہے اسی طرح the bench will decide it now اب یہاں پر bench کا مطلب کیا ہے the judges the judges will decide it now اسی طرح the crown issued a good news اب یہاں پر crown سے مطلب king یا prince ہو سکتا ہے ٹھیک ہے چونکہ ان الفاظ کا اپس میں گہرا تعلق ہے لہٰذا اس کو ہم metonymy کہیں گے اسی طرح the white house accepted his request white house کا مطلب کیا ہے american administration تو اس کو ہم کہیں گے metonymy اچھا جی number seven onomatopoeia a figure of speech in which a word's sound is similar to its meaning یعنی وہ figure of speech جس میں کسی لفظ کی آواز اور اس کی معنی ایک جیسی ہو مثلا the buzzing sound of bee tick tick of the clock ding dong of the bill ٹھیک ہے تو جس طرح کہ مکی کی آواز ہوتی ہے buzzing ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ جو buzzing ہے یہ کیا ہے یہ اس کو ہم کہیں گے onomatopoeia یا tick tick of the clock گھڑی جب چلتی ہے تو اس سے بھی tick tick کی آواز آتی ہے اس طرح ding dong یہ جو گھنٹی بچتی ہے اس کی آواز کے ساتھ مشابہتہ رکھتی ہے اسی طرح پشتوں میں غنی خان کا ایک گیت ہے اس میں ہے tongue tongue دراباب تو وہاں پر جو گٹار ہوتا ہے اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بھی آپ اسی میں لے سکتے ہیں onomatopoeia میں ok جی number eight oxymoron oxymoron کسے کہتے ہیں an oxymoron is a figure of speech that combines two contradictory terms for a powerful effect یعنی oxymoron ایک زبردست اثر پیدا کرنے کیلئے جب دو الٹ الفاظ کو ایک ساتھ ملایا جاتا ہے اس کو ہم کہیں گے oxymoron مثلا sweet sorrow pretty ugly his baby is pretty ugly اب اس میں دیکھیں pretty کا مطلب ہے بہت زیادہ خوبصورت اور ugly کا مطلب ہے بہت زیادہ بدصورت جب ان دونوں کو آپس میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس کو ہم کہیں گے oxymoron اور sweet sorrow جو ہے وہ بھی اس کی ایک مثال ہے مثلا potting is such sweet sorrow یہ طرح you should run slowly اب run جو ہے وہ کہتے ہیں دھوڑنے کو اور slow کہتے ہیں آہستہ چلنے کو دونوں کو جب ہم ساتھ میں استعمال کرتے ہیں تو یہ اس کی ایک مثال بن سکتی ہے اس طرح اسلم is the only honest thief اب honest اور thief جو ہے یہ دونوں الٹھو میننگ رکھنے والے الفاظ ہیں لیکن جب ہم اس کو اکٹا استعمال کرتے ہیں تو اس کو کہیں گے oxymoron ٹھیک ہے نمبر نائن personification it is a figure of speech in which human qualities or characteristics are given to non-human objects animals or ideas یعنی وہ figure of speech جس میں انسانوں کی خصوصیات بے جان چیزوں جانوروں یا خیالات کو دی جاتی ہو تو اس کو کہیں گے personification for example in daffodil poem wordsworth says about daffodils ten thousand i saw at a glance tossing their heads in sprightly dance تو یہاں پر tossing their heads اور sprightly dance جو ہے یعنی سروں کو ہلانا اور dance کرنا یہ انسانی خوبیہ ہیں جو کہ wordsworth نے پول کو دی ہے تو اس کو ہم کہیں گے personification یہی طرح my car is not starting today it is stubborn today یعنی میری جو گاڑی ہے وہ آج start نہیں ہو رہی یہ آج زد کر رہی ہے گاڑی جو ہے یا جو موٹر کار ہے وہ زد پر سٹمن کہتے ہیں زد کو ٹھیک ہے تو اب زدی پن جو ہے یہ انسان کی خوبی ہے لیکن یہاں پر یہ car کھو دی گئی ہے تو لہٰذا یہ ہمارے پاس personification کی مثال ہے اسی طرح the wind was howling in the night اب howling جو ہے یہ تو کسی جانور کے آواز کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے لیکن یہاں پر wind کے لیے استعمال کی گئی ہے لہٰذا howling جو ہے یہاں پر ایک personification ہے اسی طرح ali's car winged at me ali کے car نے مجھے آنکھ ماری اب آنکھ مارنا یہ تو انسانی خوبی ہے لیکن یہاں پر car کھو دی گئی ہے so ali's car winged at me so i stopped اسی طرح نیسٹ مثال ہے the tree jumped into the road in front of my car اب جم یہ انسانی خوبی ہے لیکن it is a figure of speech which involves a play on words in it a word is used in such a way that has a double meaning it is used for a humorous effect یعنی یہ وہ figure of speech ہے جس میں الفاظوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے اس میں ایک لفظ کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے جس سے دو قسم کی میننگ لی جاتی ہے مثلا the scarecrow win the award because he was outstanding in his field اب یہاں پر آپ دیکھیں outstanding کو دیکھیں outstanding یعنی باہر کڑا ہونا اور outstanding آلا میاری تو یہ دو میننگ میں اس کو استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہ ہمارے پاس پن کی ایک مثال ہے نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں an ambassador is an honest man sent abroad to lie for the good of his country ایک ambassador جو ہوتا ہے ایک سفیر وہ ایک honest بندہ ہوتا ہے جن کو بیجا جاتا ہے to lie اب یہاں پر دیکھیں lie lie کہتے ہیں پڑے رہنے کو اور lie کہتے ہیں جھوڑ بولنے کو جو کہ جھوڑ بولتا ہے جو کہ پڑا رہتا ہے یعنی یہاں پر lie کا لفظ جو ہے یہ ہمارے پاس پن کی ایک مثال ہے یہ طرح نیکسٹ مثال کو آپ دیکھیں scientists do not trust atoms because they make up everything اب یہاں پر دے کو آپ دیکھیں یہ دے کا لفظ جو ہے یہ بھی یہ پتہ نہیں چل رہا کہ یہ scientist کی بات کر رہے ہیں یا atoms کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو دونوں کی اس سے ہمارے مطلب لے سکتے ہیں لہٰذا یہاں پر یہ ایک پن ہے نمبر 11 simile a figure of speech in which two different things are compared by using the words is or like یعنی وہ figure of speech جس میں دو مختلف چیزوں کا موازنہ کیا جاتا ہے is اور like کے الفاظ استعمال کر کے مثلا i wonder lonely is a cloud ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں is کا استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح نمبر 2 ایکزمپل میں آپ دیکھیں she sings like a bird اب وہ ایک پرندے کی طرح گیت گاتی ہے تو like کا لفظ استعمال کیا گیا ہے تو یہ ہمارے پاس simile کی مثال ہے اس طرح سے he runs as fast as the wind ٹھیک ہے تو یہاں پر as کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کہ ایک simile ہے یعنی وہ اتنا تیز دوڑتا ہے جتنا کہ ہوا my love is like a red red rose تو یہاں پر love کو red rose کے ساتھ compare کیا گیا ہے لفظ like کے استعمال سے تو یہ ہمارے پاس simile کی مثالیں ہیں the next and the last one is synecdoche it is a figure of speech in which a part of something is used for the hole or the hole is used for the part یعنی یہ وہ figure of speech ہے جس میں کسی چیز کا حصہ پوری چیز کے لیے اور پوری چیز کا ایک حصہ ایک حصہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے مثلا he has many mouths to feed یا ہمیں اس طرح کہہ سکتے ہیں he is feeding many mouths اب mouth جو ہے یہ جسم کا ایک حصہ ہے لیکن یہاں پر ہم اس سے مطلب پورا جسم پوری body جو ہے پورا انسان اس سے ہم مطلب لیتے ہیں اسی طرح اگر ہم hole کو استعمال کریں پاکستان won the match ٹھیک ہے تو یہاں پر میچ تو گھیارہ کھلاڑی جو ہے وہ جیتے ہیں لیکن اس سے ہم پورا پاکستان جو ہے وہ مطلب لے لیتے ہیں اس طرح ایک اور مثال آپ دیکھیں i will stay here for three winters تین سردیاں جو ہے وہ میں یہاں پر رہوں گا اب winter یہ ایک موسم ہے لیکن یہ پورے سال کے لیے اس کو استعمال کیا گیا ہے تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی کسی بھی جگہ پر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو ضرور جواب دوں گا اللہ حافظ